ابو انشاقاری خلومان جاوی صاحب مفتی محسوس صاحب راستے میں بتشریف لائیں گے غزوہ بدر آج کا موضوع اور آج کا دن ابھی جب یہ بچہ خیر جا رہا تھا یہ تو خیر یہاں عدی رزا گم ہو گیا تھا وہ آپ کو رات یاد ہے جب قیدی جو ہے وہ قرار رہتے ہیں تو بڑی عجیب رات تھی وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو بدل رہتے بار بار اور نگاہ ناظنی میں کچھ کہنا تھا لیکن وہ آپ کو صحابہ نے کہنے نہیں دیا بلکہ خود اس میں آگے بڑھ گئے مفتی صاحب اگر وہ رات بتا دیا غزوہ بدر کے قیدیوں کی جو رات تھی پہلے ہی چلا جاؤں ہی ہے تھوڑا اے پہلے چلا جاؤں ہی ہے تھوڑا بات کرتے ہو جائیں بات کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ اَزِللَّهِ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ اور مارکہ ہے اس میں اس غزوے کے بعد پورے اہلِ عرب پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جاننے ساری یہ اس طرح آیاں ہوئی کہ اگر کوئی وہاں سے سو میل دور بھی تھا پانچ سو میل دور بھی تھا تو وہ دبدبے سے کامپنے لگے غزوے بدر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نبی علیہ السلام کے موجزات بھی ہیں اس میں حیدرِ کررار کی ذلفکار کی کڑک بھی ہے حضرتِ امیرِ حمزہ کی للکار بھی ہے اس میں اسلام کی وہ جو بنیادی اصول ہے ایمان اگر انتم العالون انکنتم مومنین کہ اگر تمہارے ایمان مضبوط ہے تو تم غالب رہو گے اس کی جھلک بھی ہے نبی علیہ السلام نے اس غزوے میں رات کو ہی آپ آئے اور اپنے صحابہ کی امرائی میں یہ صحیح سنت سے روایت ہے اور سیامِ بخاری اور مسلم میں ہے کہ فَوَدَا يَدَوُ فَقَالَ هَاوْنَا وَهَاوْنَا حضورﷺ نے رات کو آ کر اپنے دستِ کرم اس بدر کے میدان میں اپنی جگہ سے نشان لگائے جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے نشان لگائے اور فرمایا فلان یہاں گرے گا فلان یہاں گرے گا فلان یہاں گرے گا اور اگلے دن جب مارکہ بدر بپا ہوا تو جس جس مشرک کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ کل فلان یہاں گر کے مرے گا فلان یہاں مرے گا صحابہ فرماتے ہیں فَوَلَّهِ مَا مَا تَاحَدُمْ عَنْ مَوْدِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کی قسم جس جگہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نشان لگایا تھا اس سے کوئی ایک مشرک اور کافر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضور کے علم کی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بتا دیا تھا کہ کل کون کہاں کب کیسے کس جگہ پر جو ہے نہ وہ قتل کیا جائے گا اور مرے گا پھر نبی علیہ السلام تو تصنیم کا اس میں اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر یہ عرض کرنا کہ اے میرے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مجاہدوں کا یہ گروہ مٹ گیا تو دھرتی پہ تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا یہ توحید کا عالی درجہ ہے اور رسول اللہ کی ذاتِ رسول اللہ کی ذاتِ کبریات سے وارفتگی اور محبت کی انتہا ہے لوگ صاحب وہ احکم الحاکمین ہیں وہ سماد ہے اس کو یہ کہنا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ محبت اور جس کو کہتے ہیں وارفتگی کی انتہا ہے یہ کوئی محبوب ہی ایسی بات کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا اور پھر رسول اللہ کا اس لمحے پر یہ اعلان کرنا یہ حضور کی توحید کا عالی مرتبہ اور توحید کا پیغام دینے کے حوالے سے تھا کہ قائلات میں جو بھی سب سے بڑی سپرپاور ہے وہ اللہ کی ذات پھر بدر کے قیدیوں کا آنا اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا جنب حضرتِ عباس کا آنا اور ان قیدیوں سے پہلے جب مشرقین کی ان لاشوں کو قلیبِ بدر میں رسول اللہ کا دلوانا اور پھر ان کو خطاب فرمانا کہ اے اتبا اے ربی اے شہبہ تمہیں وہ مل گیا حق کا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا مل گیا ہے تمہیں ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا حضرتِ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ خطاب فرمارے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں اور پھر ستر قیدیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آنا پھر رات کے وقت حضرتِ سیدنا باس یعنی حضور کے چچہ ہیں وہ بھی ان قیدیوں میں شامل ہیں اور آپ کی بھی جو رسیاں اسی طرح باندھی ہوئیں جس طرح واقعی قیدیوں کی ہیں تو رات کو حضور کو کرانے کی آواز آئی تو آپ کروٹ بدل رہے ہیں آپ کروٹ بدل رہے ہیں جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے چچہ کے کرانے کی آواز سے مجھے نیند صحیح نہیں آ رہی پھر حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ میرے چچہ کی جانا رسیاں ڈھیلی کر دو صرف یہ نہیں مساوات کو قائم کرتے ہیں فرمایا ان کی وجہ سے باقیوں کی رسیاں بھی جانا وہ ڈھیلی کر دو تو سب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ظلفکار کی وہ کاٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اکیلے مولا علی ہیں ستر کافر مر رہے ہیں ان میں سے چھالیس یہ بھی ایک فگر ہے پینتیس چھتیس کا فگر بھی ہے اچھے ایک دن ایک صاحب اس پر پورا گھنٹہ خطاب فرما تھا نہیں نہیں وہ تینتیس تھے تیس تھے چلا میں نے کہو بند ہے خدا پچیس تھے ایک تلوار سے پچیس کٹ کے گئے ہیں ریشو تو نکالو مولا علی کی تلوار کا تو پھر بتاؤ تو یہ سمجھ یہ آ رہا ہے کہ آج اسی یہ ویسے نہیں زدہ آئی تھی آسمانوں سے لا فتہ اللہ علی لا صحیح اللہ ظلفکار اور ظلفکار کی کوئی کڑک تھی تو تب اور ویسے نہیں کہا گیا تھا کہ حمزہ عصد اللہ بھی اور عصد رسول اللہ بھی ہے امیر حمزہ اللہ کا شہر بھی ہے اور رسول اللہ کا شہر بھی ہے یہ ویسے نہیں کہا گیا تھا ہر صحابی نے ناٹھیاں لے کر ان جناب کیل کانٹوں سے لیس لشکر پر ٹوٹ پڑنا پل پڑنا یہ ایمان کی حضرت عمر جب میں مامو کو قتل کر دیا یہ ایمان کی میراج ہے یعنی یہ ایمان کی پاور ہے اس کا مطلب یہ ایک جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیل کانٹے پر بروسہ نہیں کرتے واللہ کی ذات اور مدد پر بروسہ کرتے ہیں بہت خصورت میں اور آپ نے جس پیرائے میں بیان کیا حضرت عباس بھی یہ حقیقت تھی اس وقت مجبور کر دیا گیا تھا اہل قریش نے بنی حاشم کو مجبور کیا تھا کہ اگر آپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں دیا تو ہم آپ کا بائیکارٹ کر دیں گے آپ کو نکال دیں گے ایک ضرور میں بات آئی ہے میں صرف میسج دے رہا ہوں ہم سوچیں کہ وہ چچا جو بھی اسلام نہیں لائے تھے دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر آئے تھے وہ آگے تفصیل ہے کہ وہ کس طرح حضور کے وہ چچا جو دشمنوں کی صف میں لڑنے کے لیے آئے تھے اگر ان کی رسیاں ٹائٹ ہوں تو اللہ کے رسول کو نیند نہیں آتی ہے تو اس چچے کی محبت کا کیا عالم ہوگا جو ساری زندگی اپنی جان حضور پر نشان ہے اگر انہیں کولی یا فیلی طور پر کوئی عذیت ہو رہی ہو تو کیا حضور کا قلب نازنی رنجیدہ نہیں ہو ملکو سے قائل صاحب یہ جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کو اس وقت میں کہہ رہا تھے کہ منی حاشم کو مجبور کر دیا گیا ونہ حضرت عباس کی جو محبت حضور سے تھی اگر یہ نہیں جاتے تو ان کا بائیک آٹ ہوتا اس کے بعد پر ظاہر ہے کہ اسلام لائے اور تمام چیزیں یہ جو پورا واقع ہے اس میں جو ایک استقامت نظر آتی ہے مسلمانوں کی اور اللہ کے رسول پر یقین اور اللہ پر ایمان یہ جو کیفیت ہیں اس کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بیان فرمائے جیسے کہ آپ حادیث کے روشنی میں کرتے ہیں جزاکم اللہ حسن الجزا پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹ سب کے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پیش تر جن جن کفار کے نام لے کر بتائے کہ فلا سرغنا یہاں گرے گا فلا یہاں گرے گا حضرت آپ نے ایک لکڑی لی ہوئی تھی لکڑی سے آپ نے اس زمین پہ اس جگہ پہ نشانیاں لگائیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ جگہیں ساری یاد کر لی اور جب جنگ بدر ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح حتا کی میرے ذہن اور دماغ میں بس ایک ہی تجسس تھا کہ میں ان لاشوں کو دیکھوں وہ کہاں گیرے ہیں اللہ اور میں نے جب لاشیں تلاش کی تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک انچ کا بھی فرق نہیں پایا جہاں اللہ کے حبیب نے کہا تھا اور یہاں ڈرک صاحب ایک میسیج ہماری طرف سے یہ بھی جانا چاہیے آپ کی اجازت سے کہ سچے نبی کی سچائی یہی ہے کہ اس کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا ایک ایک حرف صحیح ہوتا ہے واہ سبحان اللہ چونکہ وہ وہی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے باقی دنیا میں کتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں جنہوں نے یہ تک پیشین گوئی کی کہ فیلا محمدی بیگم ہے میرے نکاح میں آئے گی وہ حسرت لے کر جہنم رسید ہو گیا محمدی بیگم اسے نہیں ملی اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی سچائی یہ ہے کہ وہ جو بات اپنی زبان اقدس سے کہہ رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے لہذا تمام صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا پختہ اور سچا ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے آمنہ کے لال کے بعد پھر کوئی دوسرا نظروں میں جچنا ہی نہیں چاہیے تیسری بات یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شبو ہوا کہ کفار بھی اب تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے بھی جو کافلہ ابو سفیان کا آ رہا تھا تجارتی کافلہ تھا کہ بھی اس کو روکے اور ابو سفیان کو بھی اس کی بینک پڑ گئی اور انہوں نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر جمع کیا سارے صحابہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے لی کچھ یہ بھی کہنے والے تھے ہم مدینہ میں لڑے کچھ نے کہا نہیں ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑے برحال آپ نے باہر والی رائے کو ترجیح دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر تقریر کی آپ نے تقریر سنیا اور خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کوئی اور حضرت عمر کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ دینے کا وعدہ کیا آپ خاموش رہے پھر حضرت عبادہ بن حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو قریش میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اگر حکم کریں گے کہ ہم سمندر میں قود پڑیں اللہ کی قسم ہم پھر مڑ کے لیے دیکھیں گے ہم سمندر میں قود جائیں گے آپ حکم کریں فلا مقام تک گھوڑے دوڑائیں اور راستے میں نہ رکھیں ہم ایسا کریں گے اور ایک دوسری انساری صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول شاید آپ یہ سمجھے بیٹے ہیں کہ ہم وہ بنی اسرائیلی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَضْحَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تو جاؤ اور اپنے رب کو بلالے دونوں جا کے لڑو ہم تو یہیں بیٹے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے غلام ہیں آپ کے اشارے کے انتظار کر رہے ہیں آپ حکم کریں پھر ہماری جان ہمارا تن ہمارا من ہمارا دن کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کے حکم کے آگے اللہ کے رسول کا چہرہ خوشیش جگ مگا اٹھا اور آپ مسکراتے ہوئے سب کو جزاک اللہ کہا اور آپ نے جنگ کی تیاری شروع کی اور یہ جگہ بھی وہی مدانِ بدر تھا ادھر کفار کا لشکر بھی ہے ادھر مسلمانوں کا لشکر بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا اتنی ساری تعداد میں اور اپنے لشکر کو دیکھا اتنی چھوٹی تعداد میں جیسا کہ قریش صاحب نے کہا اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر اللہ سے وہ التجائیں کی اور اس میں وہی لاد بھڑے اور پیار بھڑے اور مان بھڑے وہ جملے کہے اے اللہ چونکہ تو نے مجھے آخری پیغمبر قرار دے دیا ہے اب ظاہر بات ہے میرے بعد کوئی نبوت کے دروازے کھلے نہیں ہیں جو کوئی اور آئے گا اس مخلوق کو سمجھائے گا یہ میں نے مکہ کے تیرہ سال اور مدینہ کے ایک ڈیڑھ سال یا دو سال لگا کے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے اگر یہ جماعت آج یہاں کام آگئی اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا چنانچہ اللہ رب العالمین نے مدد کی اور قرآن بھی کہتا ہے انزل جنود اللم تروہا اللہ نے ایسے ایسے لشکر اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے کاثر تھی اللہ کے حبیب دیکھ رہے تھے لیکن دنیا دیکھنے سے کاثر تھی اللہ کبھی کبھی کفار کو بھی فرشتوں کی جلک دکھاتا تھا اور وہ مرعوب ہوتے تھے اور پھر صحابہ کرام بے بے یعنی ہتھیار وہاں گئے کھڑے ہیں جسے غالباً اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے جو بے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفاہی اور صحابہ نے وہ بے تیغ لڑکے دکھایا صحابہ ایسے خجور کی چڑی ایک گماتے تھے دسیوں کے سر کلم ہو جاتے تھے فرشتے اپنا کام کر دیتے تھے اللہ رب العالمین نے اس طرح ان لوگوں کی مدد کی میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم بھی مسلمان سارے جو بھی ہم یہاں بیٹے ہیں جس بھی مقدہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم سارے مسلم وہی تین سو تین سو تیرہ بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی تو دنیا پھر تین میں رہی گی نہ تیرہ میں رہی گی جی میسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالی علیہ محمد وعالی محمد اس عظیم کامیابی پر امت اسلامی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں واللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنگ بدر کی کامیابی کا واسطہ امت مسلمہ کو اپنے دشمنوں پر کامیابی اتفرما دے جنگ بدر کا واقعہ جیسے کہ علماء نے بھی بیان کیا کہ پہلا امتحان تھا مسلمانوں کا جب سے مکہ سے زشیف لیا آئے تھے کہ اب دیکھیں کہ ایمان کا کتنا زور ہے اور اس ایمان کے زور کا امتحان لیا گیا لیکن ایمان کے زور کے ساتھ ساتھ اخلاق کا بھی امتحان لیا گیا جیسے میں نے صبح عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پر یہ الزام لگائے گیا ہے تاریخ میں نعوذ باللہ کہ یہ شام سے جو ابو سفیان مال تجارہ لے کے جاہ رہا تھا مکہ اس کو لوٹنے کے لیے رسد لگائی گئی تھی معاذ اللہ استغفراللہ ربی واتو بھولے اور حضور اکرم نے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ لشکر مکہ سے آ رہا ہے اور مدینے پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور پھر جو رائے آئی اور اس کے بعد آگے بڑھے احساب نے بھی پوری طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرز کہا کہ ہم حاضر ہیں جس طرح فرم پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ دیکھیں صورتحال کیا ہے جو واقعہ صبح بھی میں نے اشارہ کیا یہ جو تین افراد بھیجے گئے انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور حضور اکرم کی خدمت میں لائے یہ تین افراد پانی بھر یہ لوگ پانی بھرنے آئے تھے یہ افراد کو لے کر آئے اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پھر رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ شختی سے پیش آیا جایا رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قریش کے لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے تھے نہیں تم ابو سفیان کے لوگ ہو حضور اکرم نے جب نماز ختم کی مڑ کے فرمایا کیسے عجیب لوگ ہو تم کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو اس کی پٹائی کرتے ہو اور جب جھوڑ بولتا ہے تو تم مان لیتے ہو یہ قریش کے لوگ ہیں پانی بھرنے آئیں ان کی بات سنو اور ان کو واپس بھیج دو اس سے کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے سوال کیا یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں اس لشکر میں انہوں نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا لشکر میں کتنے لوگ ہیں لیکن ہمیں اندازہ سات نو یا دس اونٹھ روز نہر ہوتے ہیں کھانا پکانے کے لئے جس پہ حضور کرم نے فرمایا کہ نو سو سے ہزار لوگ اس میں ہوں گے اور اس کے لئے تیاری کی جائے ان کو پکڑ کے اسیر نہیں کیا گیا واپس بھیجا گیا جو انہوں نے واپس جا کر اس بات کو بتایا کہ ہمیں پکڑ کے لے گئے تھے لیکن ہماری سفارش اور ہم پر اچھا جو ایک اخلاق سے پیش آنے والا شخص تھا وہ صرف حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان لوگوں نے جانا کہ واقعا حضور کرم چاہتے تو ان کو پکڑ کے اسیر کر لیتے اور ہم پیاسے رہ جاتے ہیں اور پھر باقیادہ طور پر جنگ کا آغاز ہوا جنگ کے آغاز میں پہلے تین انسار کو بھیجا گیا جو خود آمادہ تھے یہ نہیں کہ حضور کرم نے ان کو مجبور کیا یہ بھی تشریف لے گئے تو سامنے سے ان تینوں نے آکے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے بتایا کہ نہیں تو ہمارے مقابلے کے نہیں واپس سے لے جب یہ واپس سے لے گئے تو اب حضور اکم چاہتے تو مہاجرین میں سے افراد منتخب کرتے قریش جو ساتھ تھے ان میں سے انتخاب کرتے اب حضور اکم نے بنی حاشم سے تین لوگوں کو انتخاب کیا اور اس کے بعد وہ جنگ ہوئی وہ جنگ ہوئی کی تاریخ میں دیکھی کہ وہ تینوں سرکبرہ جو وہاں سے آئے تھے وہ تینوں مارے گئے عطبہ ولید شہبہ اور ان کے مرنے کا اور ابو صفیان کے مرنے کا غم یزید کو اتنا تھا ابو صفیان نہیں اب کے بیٹے اور ابو جہل کے کہ مرنے کا یزید کو اتنا غم تھا کہ شام میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سیدانی رسول کی نواسیاں قید ہو کر پہنچی ہیں تو وہاں پر اس نے کہا کہ کاش میرے بدر کے اجداد آج ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وہی نازل ہوئی ہے بدر سے ہمیں ایک درس ملتا ہے اس پر میں اپنی گفتو کو نتیجہ پہنچاتا ہوں کہ آج مسلمان کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹیکنولوجی ہوتی تو ہم جیت جاتے ہیں آج ہمارے پاس مثلا فلاں ہوتا تو ہم جیت جاتے ہیں بدر کے جو مخلصین تھے ان کے پاس کیا تھا کتنا اصلہات ہیں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ساتھ شمشینی بھی نہیں تھی مثلا اور کم ترین اس میں صرف ایک کے پاس گھوڑا تھا جن کا نام نے لیا مقداد بن اسود انہی پاس صرف گھوڑا تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر تم خلوص نیت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں چلے جاؤگے تو مدد اللہ کی آئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نوازہ کہ ان تنصر اللہ یانصرکم یثبت اقدام مفضی صاحب آپ سے بھی لیتے ہیں لیکن میں ایک بات وقفے میں جائیں تو مزی سے جائیں آج کے دن جو ہے نا صحیح معنوں میں نارا لگا تھا اب سب لوگوں نے جواب دینا ہے اس کا وہ نارا آج کے دن کیا لگا تھا کیا تھا نارا لبیک 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 یا رسول اللہ یہ نارا آج لگا تھا صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں آج صحابہ کہہ رہے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ